بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا کفارہ دینا چاہیے تو اب مجھے بتائیں کہ میں قسم کا کفارہ کیا ادا کروں تو یہ سمجھ لیجئے انسان بہت سے اوقات میں اور بہت سارے معاملات میں قسم اٹھا لیتا ہے اور اگر وہ قسم پوری ہو جائے تو پھر تو ٹھیک لیکن اگر قسم کو توڑنا پڑ جائے یا کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو پھر اس کا کفارہ دینا قرآن مجید میں مذکور ہے چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 کے اندر اس کا کفارہ موجود ہے اور وہ کیا ہے کہ تمہارے ذمہ ہے کہ دس مساکین کو وہ کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر میں خود کھاتے ہو اگر کھانا پکانا اور ان کو کھلانا یہ مشکل ہو تو ہر مسکین کو پونے دو سیر گندم یا پھر ساڑھے تین سیر کھجور یا جو یہ دے دینا اگر یہ بھی دینے میں موجود نہ ہو تو اس کی قیمت اور رقم دے دینا ہر ایک مسکین کو کہ وہ اپنی مرضی سے کھانا کھالے یہ کفارہ ایک دوسرا دس مسکین کو کپڑے دینا بعض وقت انسان کا کام اور کاروبار اس قسم کا ہوتا ہے اس کے لئے کپڑے دینا آسان اپنی گنجائش کے مطابق یا اس کے پاس موجود ہوتے ہیں جمع ہوئے ہوئے اور کھانا پکانا یا کسی کو رقم دینا یہ مشکل ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے لئے یہ بھی آپشن ہے کہ وہ دس مساکین کو دس جوڑے وہ الگ الگ ایک ہر بندہ ایک ایک جوڑا ان کو وہ قسم کے کفارے کے طور پر دے دے لیکن اگر مالی وسط اتنی نہیں ہے مالی مشکلات کا انسان شکار ہے تو پھر اس یہ آخری حد یہ ہے فَإِلَّمْ يَجِدْ اگر یہ چیزیں پہلے والی آپ نہ پاؤ اور تحریر الرقع بھی ہے غلام کا آزاد کرنا وہ آج کل چونکہ موجود نہیں ہے اگر یہ چیزیں نہ پاؤ تو پھر کیا کرنا ہے تین دن کے روزے رکھنے ہیں تو تین دن روزے رکھ کے بھی قسم کا کفارہ دیا جا سکتا ہے لیکن یہ یاد رہے قرآن کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے مالی خرچ کے ذریعے سے قسم کا کفارہ ادا کیا جائے گا دس مسکینوں کو کھانا کھلا کر یا پھر اس کی رقم دے کر یا پھر کپڑے اور جوڑے دے کر یا غلام کو آزاد کر کے اگر یہ چیزیں مالی وسائل کے مطابق نہیں موجود تو اب تین دن کے روزے رکھے اس کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام حکامات دین و شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما دیں آمین